بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں تنویر صدیق اکبار پیر آج آپ کے ند میں آذر ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب دیکھنے والے ہیں یسے ہوں گے اور آج میں چکن جال فریزی کی ریسپی لے کر آیا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جب یہ بنیں گے اور آپ کا ضرور پسند آئے گی اور آپ بھی ضرور ٹرائے کریں اس کو بنانے کے لیے تو چکن جال فریزی بنانے کے لیے جن جن چیزوں میں اس لڑتا ہے وہ ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور اس کو بنانے کا طریقہ بھی آپ کو بتاتا ہوں میرے پاس یہ ون کیلو جو بون لیس ٹکن ہے اس کو میں نے اچھی طرح سے واش کیا اور یہ چھے میڈیم سائز کے تمارٹو تھے جو میں نے چاپ کر کے رکھے ہیں اور یہ ون کپ میں نے اوئل کا لیا ہے یہ ون ٹی سپون میں نے کسوری میتھی اور ون ٹی سپون ہی سولڈا سولڈاپ آپ حسبے ضرورت حسبے ذائقہ اسمار کر سکتے ہیں اور ون این ہاف ٹیبل سپون میرے پاس یہ بسار ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے جو اینا یوز کیا ہے الڈی سرے بھل گیا یہ میں نے جو اینا پانچ گرین چیلی چاپ کر کے رکھے ہوئی اور یہ جو اینا چار بلٹ چیلی میں یوز کروں گے اس میں وہ ٹو سپون میرے پاس گالک جنجر پیسٹ ہے اور یہ گارنش کے لیے میں نے جنجر سلائس کر کے رکھیں اور گارنش کے لیے یہ فریش دنیا ہے یہ چاپ کیا ہوئے میڈیم سائز کا یہ اونین ہے اور اس میں کیوب سائز کی بنائے ہوئے میں نے اسی طرح مکس پیپر ہے جو یہ بھی میں نے کیوب میں کٹے ہوئے ہیں اور یہ گالک اور یہ سکر دنیا اور زیرا ہے جو گرینڈ کیا ہوئے وان ٹیبل سپون ہے اور یہ یوگرٹ اس میں استعمال ہوگا یہ بھی چلان کر دیا اور ابھی میں اس میں اوئل ایڈ کروں گا یہ جو ہاف کا پوئل تھا میرے پاس اور ابھی اس کو جو بہنا تھوڑا گرم ہو جائے اور اس میں جو بہنا فریش ٹماٹو ایڈ کروں گا اور باقی جو بہنا اس میں انگریڈینز سے استعمال کروں گا یہ چاپ ٹماٹو ایڈ کی ہیں اور اس کے ساتھ ہی ڈالک کنجر بھی جو پیسٹا اس کو بھی یاد کروں گا یہ میرے پاس بسار اور الڈی ہے جو ابھی اس کو بھی یاد کروں گا اس میں یہ نمک اور کسوری میتھی اور یہ سکھا دنیا اور سیرہ جو گرینڈ کی ہے بورڈر ہے اس کا بھی یاد کر دیا بھی اس کو جو انا ہاپ کھوک کروں گا میں ہاپ کھوک کرنے کے بعد انشاءاللہ اس میں چکن ایڈ کروں گا ہاپ کھوک کریں گا اس میں ہونیا نہیں یوز کرنا صرف ہونیا جو میں نے کھوک میں کھوک کر رکھتا وہ صرف جل فریزی کے لیے یہ بھی ماشاءاللہ وہ مسالہ برنا ریڈی ہوگا ہے ہاپ کھوک کرنے کے بعد انشاءاللہ یہ ہاپ کھوک ہو جائے گا اور اس میں پھر ٹکن ایڈ کروں گا پوری سی طرح مجھے یاد آیا کہ یہ جو میں نے پاٹ رکھے ہوئے ہیں کافی لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ شو پیس ہیں یہ شو پیس نہیں ہے یہ اس میں یہ جو انا شوگر ہے اس میں شوگر ہوتی ہے اور یہ اس میں ٹی بیگ ہم یوز کرتے ہیں اور یہ جو انا بڑے یونیک اور بڑے زوجہد کسوں کے ہیں تو یہ بہت اچھے لگتے ہیں یہ اس طرح جو انا ویسے تو وہ لوگوں نے ڈیپرنٹ رکھتے ہوتے ہیں لیکن ہم نے یہ جو انا اس طرح رکھتے ہیں یہ لیکن بہت اچھے قسم کے ہیں اس میں یہ انا شوگر ہے اور اس طرح ہی جو انا شوستے میں میں نے ٹی بیگ رکھے ہوئے ہیں ابھی تھوڑے کم ہے کافی کم نظر آئیے ماشاءاللہ ابھی ہافی اس پہ ربن ہو گیا اور ابھی میں اس میں جو انا چکن ایڈ کروں گا یہ چکن جو میں اچھی بڑا پہ واش کی ہو گیا ابھی یہ تقریباً اس کو زیادہ دس منٹ لگ جائیں گے یہ بھی انشاءاللہ ہافت سکھ ہو جائے دس منٹ میں اور اس کے بعد اس میں جو انا ہوئیل ایڈ کروں گا میں میں اس واری یوگرٹ ایڈ کروں گا اور تو آر ایڈی ایڈ کر لیے اور یوگرٹ ایڈ کروں گا اور کے بعد میں سنگا اور گرین پیپر اور جو ہونین میں نے پیوب میں کٹ کر رکھتا وہ بھی اچھی گتاتی ہے یہ ابھی میں چیک کرتا ہوں یہ بیشت ہے اور کھانا ہی یہ خوان دیمی حکوانہ یہ ایک ہانی ملک میں کھاتا ہے یہ بھی میں چپسی کھانا ہے یہ چپس ہی کھانا ہے موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو جسے ٹھائی دی ڈسٹاہی دی آپ کسی بھی ریسٹوائنٹ میں جائیں گے تو اسے بھی جلگتے گی آپ کو ملیں گی آنکھے بات کو بھی اور دیر میں انشاءاللہ یہ ریڈی ہوگی میں بھی چیک کرتا ہوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ملشہاللہ اوئل ابھی اس کے اترانا شروع ہو گیا جب اوئل کرائی آنڈی کے اترانا شروع ہو جائے کملیں کہ یہ مسالہ بکل اور آنڈی رہی ہے اس میں جو میں نے چلی ایڈ کی ہے اگر آپ چلی کم پسند کرتے ہیں تو آپ بھی اس میں کم چلی دالیں کیونکہ میں جرا سپائسی پسند کرتا ہوں اس لیے چلی ایکسر ڈالتا ہوں اور اگر آپ کو کم پسند ہے تو آپ بھی اس میں تھوڑی چلی استعمال کریں اس پہ ضرورت اکنی آپ کو ضرورت ہے اس لیے اگر باس اس کا اوئل پوری طرح سے اوپر آجائے تو انشاءاللہ یہ ریڈی ہے پھر اس کو جانش کرویا اس کا کلر اور اس کی ہسکون ماشاءاللہ زبردست قسم کیا آپ کلر اس کا دیکھ رہے ہوں گے آپ بھی بنائیں انشاءاللہ اس کو فالو کریں اور اس زبردست قسم کی کسم جال فریزی بنائیں اور آپ نے فیمنی کو بھی بنائیں اور آپ نے اپنے فرنس کو بھی بنائیں زبردست قسم بھی یہ ریسٹورنٹ سٹائل چکن جال فریزی ہے اور اسی طرح لہم جال فریزی بھی اسی طرح بنتی ہے سیم ہی ریسپی اس کی بھی صرف وہ لہم کو کھوک کرنے میں ذرا ٹائم نگتا ہوا پہلے ہاپ بوائل کرنا پہے گا آپ کو ماشاءاللہ یہ چکن جال فریزی بھی کو ریٹی ہے اور اس کو میں بھی غرنش کروں یہ دنیا ہے ملے پاس فریش یہ زبردست قسم کی ریسپی ہے اور آپ اس کو فالو کریں انشاءاللہ پھر وہ اس میں جو ہے نا گونیا نہیں یوز کرنا گونیا صرف اس طرح کھاٹ کے نا کیوں میں صرف وہ ہی یوز کرنا کیونکہ مسالہ بنانے کے لیے اس میں ٹمارٹر ہوگی ہے جو ہوتا ہے بس وہ ہی ہے محمداللہ زبردست قسم کی ٹکن جال فریزی ریٹی ہے ماشاءاللہ زبردست قسم کی ٹکن جال فریزی ریٹی ہے اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لازمیں لائک کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلدی سے پہنچائیں اور اس ریسپی کو انشاءاللہ جب آپ بنائیں گے تو ڈیفنیلی آپ مجھے یاد کریں گے یہ بہت زبردست قسم کی ریسپی ہے اور انشاءاللہ بڑی فیموس ریسپی اور ضرور آپ کو پسند آئے گی اسی کے ساتھ آپ مجھے دیں اجازت نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملکات ہوگی آپ سے تب تک کے لیے خدا حافظ اپنا خیار رکھیں اور اپنے اردگیرد دوسرے دوستوں لوگوں کا بھی خیار رکھیں انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملیں گے اوکے خدا حافظ